بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اردو جماعت اول اور موضوع ہے ہمارا آج کا قوائد الفاظ متضاد تفہیم اور رموز اقاف صفحہ نمبر نو اپن کریں اپنی ورک بک کا وہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہے الفاظ متضاد درست متضاد پر ٹک کا نشان لگائیں زیادہ کم جیسا کہ آپ کو ویڈیو پر دکھایا گیا ہے آپ نے اپنی فارمیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسی طرح اپنی ورک بک پر لکھنا ہے آپ کو تین اوپشنز دیئے گئے ہیں آپ نے اس اوپشن میں سے کم کو ٹک کرنا ہے اور بلینگ پر آپ نے کم لکھنا ہے سورج چاند اور چاند پر آپ نے درست کا نشان لگا دینا ہے اٹھنا بیٹھنا بیٹھنے پر آپ نے نشان ٹک کا لگا دینا ہے اور اپنی بلینگ پر لکھنا بھی ہے ساتھ ساتھ اچھا بڑا چھوٹا بڑا صاف گندہ دن رات دائیں بائیں موٹا پتلا اونچا نیچا صفحہ نمبر دس پر آپ دیکھیں رموز اوکاو ختم اور سوالیہ کا استعمال آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور علامات لگا دینے ہے میرے پاس لار رنگ کی گیند ہے اس کے آگے آپ نے ختمے کا نشان لگانا ہے وہ ہوتا ہے چھوٹا سی ڈیش آپ کو کون سا پھل پسند ہے یہ سوال ہے تو آپ نے سوالیاں نشان لگا دینا ہے اببو نے کیا پوچھا اس پہ بھی سوالیاں نشان لگانا ہے اببو امرود انار اس کے آگے آپ نے چھوڑے سی ڈیش مطلب کہ ختمے کا نشان لگا دینا ہے گیند کس کے پاس ہے سوال یا نشان یہ عام کاٹ دو ختمے کا نشان آگ کے پاس کون ہے ختمے کا نشان خرگوش کی آنکھیں لال ہیں ختمے کا نشان سارا اور زارا گڑیا سے کھیل رہی ہیں اس کے آگے بھی آپ نے ختمے کا نشان لگا دینا جو کہ ایک چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے میری ٹوپی کہاں ہے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کے آگے آپ نے سوال یا نشان لگا دینا ہے اس کے نیچے آپ دیکھیں ہنسے گنتی لکھیں آپ نے ہنسے گنتی لکھنی ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو پہ دکھائی گئی ہے ٹوینٹی ون سی ٹھرٹی تک ٹھیک ہے اکیس سے تیس تک آپ نے گنتی لکھنی ہے اور نیچے نور پہ لکھا ہے ضرورت مند کی مدد کرو صفحہ نمبر یارہ پہ آپ دیکھیں تفہیم دادی جان یہ آپ نے پورے پیرا گراف کو پڑھنا ہے اور اس پیرا گراف کو پڑھتے ہوئے آپ نے نیچے جو سوالات دیئے گئے ہیں ان سوالات پر آپ نے جوابات لکھنے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو پہ دکھائے گئے آپ نے سیم ایسی اپنی ورکنگ کرنی ہے اپنی ورک بک پر سنا اور سارا کو اپنی دادی جان سے بہت پیار ہے دادی جان بھی سنا اور سارا سے بہت پیار کرتی ہیں دادی جان بہت اکل مند ہے وہ سنا اور سارا کو اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں رات کو سونے سے پہلے قرآنی آیات یاد کرواتی ہیں اور دلچسپ کہانیاں سناتی ہیں سنا اور سارا کو قرآن پاک بھی دادی جان ہی پڑھاتی ہیں سنا اور سارا کے ابا جان بھی اپنی والدہ کا بہت عدب کرتے ہیں اور وہ دفتر سے آ کر سیدھے دادی جان کے کمرے میں جاتی ہیں امی بھی دادی جان کا بہت خیال رکھتی ہیں یہ آپ نے پڑھ لیا بہت اچھی سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد درد زیل سوالات کے جوابات آپ نے نیجے لکھنے ہیں سوال نمبر ایک دادی جان سارا اور سنا کو کیسے باتیں بتاتی ہیں دادی جان اچھی باتیں بتاتی ہیں تو اس میں جواب میں آپ نے لکھنا ہے اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں سوال نمبر دو ہے سارا اور سنا کو قرآن پاک کون پڑھاتا ہے اس کا جواب ہے دادی جان پڑھاتی ہیں سوال نمبر تین رات کو سونے سے پہلے دادی جان سارا اور سنا کو کیا یاد کرواتی ہیں جواب آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر چار پہ آپ دیکھیں کس کے والد اپنی والدہ کا بہت عدب کرتے ہیں سنہ اور سارا کے والد جو ہیں اپنی والدہ کا بہت عدب کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے والدین کا عدب کرنا چاہیے سوال نمبر پانچ پہ آپ دیکھیں ابباجان دفتر سے واپس آ کر سیدھے کس کے کمرے میں جاتے ہیں دادی جان کے اس کا جواب ہے دادی جان سے اور نیچے آپ دیکھیں نوٹ لکھا ہوا ہے لرائی جگڑے سے بچو ہمیں لڑائی جگرہ نہیں کرنا چاہیے شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا اللہ حافظ